ان کو مسئلہ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ دیکھیں یا آپ ان کے پیٹ کی حالت دیکھ سکتے ہیں اپریشن کے شاید آپ کو اس طرف تھوڑا سا ہو جائے اللہ تعالیٰ یعنی کہ کمیں لوگ میں کردے علی موت آبا جے کردے کمیں میرے کو ملاتی بلکل میں بڑا پریشانہ بلکل میں یعنی کہ نا اللہ دے کو حد بدہ اللہ دے کو یعنی کہ نا اصلا اوئی دعا دے سوڑنے کو جیڑا کچھ تھی سکے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جو ٹانکیں ہیں لگے ہوئے ٹانک کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے جو ہے سریعہ ڈلا ہوئے یہ بیس ہزار کی رقم جو بھائی شریف صاحب نے بھیجی ہے یہ ہم ان کے حوالے کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہ دیا ہوا قبول فرمائے باقی ہم ان سے بعد میں بات کرتے ہیں محمد شریف کو اللہ بہنڈے وے محمد شریف دی والدیا دی اللہ بشکت کرے اللہ تعالیٰ انہوں کو گھارے تقریباً کوئی پریشانی نہ دور کرے اللہ بہنڈے وے اللہ بھوے اصلا محمد شریف نے دعا بنگتے ہیں محمد شریف کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے وے اللہ تعالیٰ کہیں کو متحاج نہ کرے اللہ تعالیٰ یعنی کہے ہیں اصلا اتنے پریشان ہیں ان کو درات نہیں دوائیں دے سو یعنی کہ میں دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین آج ہم بہاولپور سے منڈی ازمان اور پھر منڈی ازمان سے چولستان ڈیزٹ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ڈیزٹ میں ایک آخری جو گاؤں ہے بستی ہے وہاں پہ آج ہم چلیں گے اور آپ انشاءاللہ یہاں کا یہ سفر بھی دیکھیں انجوائے کریں گے کہ کس طرح یہ پہلے ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں اور پھر آستہ آستہ یہ ڈیزٹ کا جو ایریا ہے وہ شروع ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آج بہت اہم ویڈیو ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کوئی نمائش نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر بنائی جا رہی ہے اللہ کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نیکی کے جذبے کو پھیلانے کے لیے بنائی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ لوگ بھی اس میں اپنے جو حصہ ہے وہ ضرور ڈالیں گے اس وقت ہم یہ زمان سے آگے یہ ڈیزرٹ کا ایریا شروع ہو چکا ہے یہ بلکل اس کا آخری عبادی ہے اور یہ چاک اناسی چاک اناسی کی یہ کالونی اس کو کہتے ہیں یہ بلکل یہ کچھی عبادی جس کو کہتے ہیں وہی یہ کچھی عبادی کا یہ علاقہ ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آج ایک ہم ایسے اللہ کے جو مخلوق ہیں اللہ تعالی کے بندے ہیں ان کے پاس یہاں پہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہمیں لے کے آئی ہے یہ ان کے بارے میں بتاتا چلوں سب سے پہلے لیکن میں آپ کو ان کا ایک گھر دکھاتا چلوں یہ دو جو چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ اس میں ان کی رہیش پذیر ہے یہ گھر بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کو کسی نے بنوا کے دیا ہے اور یہ وہ بھائی موجود ہیں ایک پاؤں سے یہ معذور ہیں تقریباً آٹھ سے دس سال پہلے ایک حادثے میں ان کا ایک پاؤں زائع ہو گیا جس کے وجہ سے یہ چل نہیں سکتے پہلے یہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے لیکن اب چونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک تو پاؤں کی وجہ سے یہ اپنی محنت مزدوری کے قابل نہیں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ایک ان کا گردوں کا ان کو مسئلہ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یا آپ ان کے پیٹ کی حالت دیکھ سکتے ہیں گردوں کا ان کو آرزہ ہے جس کے سبب ایک بار اپریشن بھی ہو چکا ہے یہ اپریشن کے شاید آپ کو اس طرف بھائی تھوڑا سا ہو جائے نا یہ اپریشن کے ٹانکے بھی یہاں لگے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوجن ان کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے یہ گردوں کے بھی آرزے میں مفتلا ہیں اور یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی کسی بھائی نے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لئے مدد بھیجی ہے ان کا اپنا پانی کا بھی انتظام نہیں تھا یہ نلکہ بھی اللہ کے بندے نے ان کو لگوا کے دیا ہے پیچھے جو ایک لیٹرین نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں ان کے پاس اپنی جو تھی واش روم تک بھی نہیں تھا جس کے وجہ سے ان کے جو جوان بچیاں تھی وہ کھیتوں میں جانا پڑتا تھا بہت تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اللہ کے ایک نیک بندے نے ان کے لئے پانی کا انتظام بھی کیا ہے اور ساتھ ایک لیٹرین کے لئے بھی پیسے دیئے تھے جو یہاں پہ بنوائی گئی ہے لیکن اس کے لئے جو گڑھا کھودا جاتا ہے یہاں دہاتوں میں کیونکہ سیوریج کا سسٹم نہیں ہوتا وہ انہوں نے ابھی تھوڑا سا کھدوایا ہے پیسے ان کے پاس نہیں تھے وہ بھی ناکم مکمل رہ گیا کیونکہ حالات آپ جیسے جانتے ہیں کہ غریب انسان کے کیا حالات ہوتا ہے روزی روٹی پورا کرنا ہی مشکل ہو جاتی ہے ابھی یہ بھائی بتا رہے ہیں کیا ہوا بھائی میں میں دوں لاکھ روپیہ چھو لوگوں کو چاہتے ہیں بلکل 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 ہم چیرائے دیکھ سکتے ہوئے وہ یعنی کہ شوکر دی مریض ہے یعنی کہ گھر اللہ فوت تھی گیا ہے وہ بیوہ عورت ہے میں اتنا مجبور ہوں یعنی کہ اللہ دی قسم ہم تری اللہ پاپک انہوں کو بہنڈے ہوئے میں تری سپاہ رہے ہیں اتنا دوہ دہیر میں کو رات دی نیدر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ کی میں لوگ میں کو کر دے موت آوڈے کر دے کی میں میرے کنلاتی بلکل میں بڑا پریشانہ بلکل میں یعنی کہ نا اللہ دے کو حت بددہ اللہ دے یعنی کہ نا میں کوئی حویل ہی لگی جا کل پارو بات رو یعنی کہ دو کمرے بھائی ان کا مقصد یہ ہے آپ کو یہ تھوڑا بتاتے چلیں کہ ان کی ایک بہن ہے جو کہ بیوہ ہے اس کی بھی اولاد نہیں ہیں وہ بیوہ بہن جو ہے وہ بھی بیمار رہتی ہیں وہ بھی یہاں پہ گھر میں انہی کے پاس رہتی ہیں یہاں موجود ہیں ابھی ہم اندر چلیں گے اور ان کے ساتھ مزید باتچیت بھی کریں گے بلکل چلیں جی یہ آپ آپ کو ہم دکھاتے ہیں ان کا جو گھر ہے یہاں پہ غربت کی جو آخری انتہا ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ میرے گھر کے باہر کوئی حویلی بھی نہیں ہے جوان بچیوں کا ساتھ ہے چار بیٹیاں ہیں دو کی وہ شادی کر چکے ہیں جبکہ دو ابھی چھوٹے دو ابھی باقی ہیں ایک بچی کے بھی انہوں نے شادی کرنی ہے یہ ان کا یہ ان کا کمرہ ہے جی اور یہ ان کی جو دوسری بہن ہے یہ رپورٹیں بھی اپنی بہن کی بھی دکھا رہے ہیں اور یہ ان کا کمرہ جس میں یہ رہتے ہیں یہ ابھی آپ دے سکتے ہیں یہ بلکل ہی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم اپنا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں کیا وہ لوگ واقعی مستق ہیں بھی صحیح یا نہیں تو یہاں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو زکاة صدقات یا عطیات کے پیسے آتے ہیں میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہوں جو صحیح مائنوں میں ہی آپ کی امداد کے مستحق ہوتے ہیں یہاں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا چلوں کہ آپ لوگ جتنا بھی صاحب توفیق ہیں یہاں پہ اس میرے چینل کی توسط آپ اپنی جو رقم بھیجیں گے انشاءاللہ آپ کی ایک ایک جو امانت ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچے گی یہ بھائی نے اپنی رپورٹیں دکھا رہے ہیں گردوں کا جو ابھی دکھا چکے ہیں مسئلہ ان کو ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم ان کے جو اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے لاتے سریعے میں بڑا پریشان ہوں یہ لاتے سریعے اچھا چاہ یہ ٹھیک ہے لاتے سریعے کام نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا اچھا کام نہیں کر سکتا اچھا کسا وہ ہوئے لگ اسا ان کو دعائی دے سوں بچوں کو دعائی دے سوں ایک بچی دا فردہ سارا تھی وہی دعائی دے سوں جیڑا کچھ تھی سکتا اسی بڑے پریشان ہیں بڑی تنکشن بڑے مجبور ہیں یعنی کہ اتنی مجبوری ہے سریعہ دکھائی سمجھا گی سکتا آج دور در سکتا بھران نیڑی کھڑتا یعنی کہ ہی ٹیم تہی کھامر دے یعنی کہ ڈاوی ازار دکان چاہی کھڑے ہیں اگو شبان دی ما رمضان دی تانگ لکھی رکھی کھڑے ہیں یعنی کہ سترانے دی ساڑے یعنی کہ وستی ہے جنہ کنو پوچھ گینو ساکو یہ سترانے آلے دانے دنے دنے ساو کھانے ما رمضانے ساکو دانے مل دن اوہ ساو لنگر کھانے میں کامنی کار سکتا یعنی کہ دوگان آلے بے شک بھائی نہ آلے بے شکردی مریض ہے جگر کم نہیں کر سکتا یعنی کہ یہ ناظرین ان کے جو لوبی لباب ہے بات کرنے کا جو میں شاید آپ کو ان کی زبان سمجھنا ہے سرائکی زبان یہاں کی چولستان کے لوگ بولتے ہیں ریاست بھاولپور جو تھی سٹیٹ اس کے لوگ بھی سرائکی بولتے ہیں میں تھوڑا ساکو بتاتا چلوں کہ مختصر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دکانوں سے پیسے کرزہ ہمارے پر چڑھا ہوا ہے کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء لے لیتے ہیں اور دوسرا ہے کہ لوگ سال میں کچھ ہمیں اپنے زکاة جو نکلتی ہے رمضان شریف میں ہمیں اس چیز کی امید ہوتی ہے کہ لوگ شاید زکاة نکال لیں تو کچھ ہمیں پیسے دیں اور لوگ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تعاون ہمارے سے کرتے ہیں لیکن بات وہی آگئی دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھائی کی جو مین پرابلم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ بچیاں جوان ہیں تو یہاں گھر کے باہر جو ہے ہمارے کوئی حویلی نہیں ہے یہ حویلی سے مراد ہے کہ چار دیواری نہیں ہے یہ دیکھیں یہ گھر کے باہر چار دیواری نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی بھائی اتنی امداد کر دے کہ میرے گھر کے باہر چار دیواری ہو جائے تاکہ میری جو عزت عاب روح ہے جو اپنا پردہ ہے میری بیٹیوں کا وہ اللہ تعالی ان کو حفظ و امان میں فرمائے یعنی کہ وہ اپنے گھر کی چار ہیں کہ میرے چھوڑ چھوڑی چار دیواری کوئی کروا دے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا جوان بیٹیاں ہیں اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری ہو جائے باقی مستحق لوگ ہیں یہ دکھائیں آپ پاؤں پہ کہاں پہ پاؤں کا جو تھا آپ کا ٹانگ کا یہ دیکھنا ہے یہ ان کی جو ٹانگیں ہیں لگے ہوئے ٹانگ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے جو ہے سریعہ ڈلا ہوئے جس کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہوں یہ کتنا عرصہ ہوگئے ٹانگ میں سریعہ ڈلے ہوئے پہلے سریعہ ڈٹھے آٹھ ڈا سال تھی دس سال ہوگئے یہ ٹانگ کا ذریعہ اور یہ بہن کا انہوں نے بتایا کہ یہ بھی یہ ارکان کی مریضہ ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے لیے ایک بھائی ہیں ہمارے آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے بھائی شریف صاحب انہوں نے ان کے لیے امداد کی رقم بھیجی ہے بیس ہزار روپے ان کے لیے بھیجے ہیں جو آج ہم ان کے حوالے کر دیں گے ان کی امانت ان کے سپورد کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھائی شریف کا بھیجا ہوا یہ جو اللہ کی رحمہ انہوں نے پیسے بھیجے ہیں ان کے لیے قبول فرمائے ان کے والدین رسول بی بی اور بھائی اللہ داد کو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی شریف صاحب کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے تو آئیے چلتے ہم ان کے حوالے جو بیس ہزار کی رقم ہے وہ ان مستحقین کے امانت ان کے حوالے کرتے ہیں اچھا یہ ناظرین جو بھائی شریف صاحب نے ان کے لئے امدادی رقم بھیجی ہے بیس ہزار روپیہ ہے وہ اب ہم ان کے امانت جو ہے ان کے حوالے کرنے لگے ہیں پانچ دس پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور یہ بیس یہ بیس ہزار کی رقم جو بھائی شریف صاحب نے بھیجی ہے یہ ہم ان کے حوالے کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہ دیا ہوا قبول فرمائے باقی ہم ان سے بعد میں بات کرتے ہیں یہ رقم ان دونوں بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں ہم اور آپ نے یہ آپس میں مل کے ہی اپنے لیے جو ہے وہ کرنا ہے دونوں نے مل کے کرنی ہے آپ نے تو یہ آپ اپنی امانت پکڑیں یہ ایک منٹ میں دس ہزار آپ کو پکڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور دس ہزار میں ہم میں یہ کی ہاتھ پکڑا دیتا ہوں دس ہزار بھائی کو پکڑا دیئے دس ہزار ان کے ساتھ جو ان کی بیوہ بہن رہتی ہے ان کو ہم نے پکڑا دیئے تو ابھی ہم مزید ان سے چل کے گفتگو کرتے ہیں اچھا بھائی جن اس وقت جن بھائی نے آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کے لیے رقم بھیجی ہے اس وقت وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی پیغام ان کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں محمد شریف کو اللہ بہن دے محمد شریف دی والدیہ اللہ بشکت کرے اللہ تعالیٰ انہوں کو گھرے تقریباً کوئی پریشانی نہ دور کرے اللہ بہن دے اللہ بہن دے اسا محمد شریف نے دعا بنگتے ہیں محمد شریف کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے اللہ تعالیٰ کہئی کو متھاجنا کرے اگر اسا اتنے پریشان ہیں ان کو درادت دعائی دے سو یعنی کہ قرآن پرسوں سے دوائیں دے سوں نماز پرسوں سے دوائیں دے سوں اصلا یعنی کہ نا جتنے پریشان ہیں جیدی حد کہیں اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو لے بے تفیق کرے یعنی کہ نا جو بچے نے شاجہ کی چین میں پر پریشانہ باروحویلی کی چین پریشانہ سمجھے گی امام نے شدہ نے تعاون کی تاہی اچھا چلیں یہ ٹھیک بھائی جن آپ اتنا بتاتے چلیں کہ بھائی شریف نے آپ کو رقم جو بھیجی ہے بیس ازار روپیہ آپ دونوں بہن بھائیوں کو بیس ازار روپیہ مل گئے مل گئے بیس ازار کے امانت آپ تک پہنچ گئی امام جی آپ بھائی شریف کو کوئی پیغام دینا چاہیں میں دعا کریں 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 بھائی ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج دعا لینے تھی میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے یہ انہوں نے ایک مختصر تا پیغام دیا ہے اور یہ پیغام صرف بھائی شریف کے لینے ہے یہ پورے امام جی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو خود محتاج ہوں میرا کوئی بھی کمانے والا نہیں یہ میرا بھائی ہے وہ خود بیچارہ معذور ہوگی ہے یہ مختصر تا پیغام بتا رہی ہے اصل پیغام تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر اس شخص کی مدد فرمائے جو اللہ تعالی کی مخلوق کے کام آتا ہے اللہ تعالی کے بندوں کے کام آتا ہے اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کوئی دکھاوا نہیں ہے نہ ہی کوئی شہرت ہے مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں یہ جذبہ جاگر کیا جائے پیدا کیا جائے کہ وہ آئیں اور دوسرے لوگوں کی مدد کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی ایسے ہی مستق گھر پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ کے دی ہوئی امداد کے ساتھ اگر آپ لوگ امداد بھیجیں گے تو تب ہی ایسے لوگوں تک میں پہنچ پاؤں گا ورنہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق تعاف فرمائے اللہ حافظ خود اے پاہمان اللہ لے دیں اللہ لے دیں اللہ لے دیں اللہ لے دیں جواب